شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن جس میں نازل کیا گیا قرآن اب یہاں بھی ایک سوال آیا ہمیں معلوم ہے کہ حضور پر تو نازل ہوا ہے وہ بائیس تئیس برس میں ہمارا چونکہ عام سوچنے کا انداز جو ہے وہ عیسوی سال سے ہے تو نوٹ کر لیجئے کہ سن چھے سو دس عیسوی میں قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا اور چھے سو بتیس میں حضور کا انتقال ہو گئے اب بائیس برس ہے یہ بائیس سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کی نزول کی تکمیل ہوئی ہے محمد رسول اللہ پر تو یہ رمضان میں کیسے نازل کیا گیا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیلت القدر یا لیلت المبارکہ جو قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے انہا انزلناو فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الفشار وہ ایک رات میں اترنے کا ذکر ہے اور اس میں تطبیق موجود ہے کہ وہ لیلت القدر رمضان مبارکہ کی ایک رات ہے اس اعتبار سے یہ جو رمضان میں یا رمضان کی ایک مبارک شب میں قرآن کا نازل کیا جانا اس کا مفہوم کیا ہے دو آرہ اس میں ہیں ایک تو یہ کہ آغاز نزول جو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لیلت القدر میں ہوا اور وہ ماہ رمضان مبارک میں ہے گویا کہ اس کو تعبیر کیا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلت القدر میں یا نامدان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ایک دوسرا مفہوم کے جو صحیح طرح ہے اور زیادہ اس پر اجماع ہے وہ یہ ہے کہ انزال کا مستر جب آتا ہے انزلہ ینزلو انزالن یہ باب افعال کا خاصہ ہے کوئی کام دفعہتن کر دینا اور جب باب تفریل میں وہی مستر آئے گا نزلہ ینزلو تنزیلا اس کے معنی ہوں گے رفتہ رفتہ تدریجن ایک کام کو کرنا تدریج کا لذبی اسی تفریل کے باب سے جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے اعلام اور تعلیم اعلام کسی کو کوئی چیز بتا دینا اب اس کے سمجھ میں آئی یا نہیں آئی یہ وہ جانے ہمارا کام تھا بتا دینا ایک ہے تعلیم بڑے احتمام کے ساتھ محنت کر کے کوئی چیز سمجھانی ہے پھر یہ بھی دیکھنا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی تو اگلی بات سمجھاؤں اس کے اندر درجہ بدرجہ جو ہے اس کو علم دیا جارا یہ تعلیم ہے تو قرآن مجید میں نزول کے لیے یہ دونوں سیغے آئیں رمضان مبارک اور لیلت القدر یا لیلہ مبارکہ اس میں آتا ہے باب افعال شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن انہا انزلناہو فی لیلت القدر انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت لہذا یہ ہے پورے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے یا جس کو کتاب مکنون کہا ہے سورہ واقعہ میں یا جسے انہو فی ام الكتاب لدینا لعلی الحکیم کہا گیا ام الكتاب وہاں سے پورا قرآن نازل کر دیا گیا سمائے دنیا تک یہ لیلت القدر میں ہو گیا یہ وہی سمائے دنیا ہے جس کے بارے میں وہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو اس کے آخری جو ساتھیں ہیں اس میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے حل من سائل فعوتیہو ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوک عطا کروں حل من مستغفر فاغفر اللہ ہے کوئی استغفار کرنے والا معافی چاہنے والا مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں اسی سمائے دنیا تک قرآن مجید پورا کا پورا گویا کہ منازل کر دیا گیا جملتا الواحدہ یہ سمائے دنیا تک لیلت مبارکہ میں یا لیلت القدر میں جو باہر عمدان مبارک کی اکشب ہے البتہ وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام تھوڑا 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 کر کے اس کو نازل فرماتے رہے حضور پر اور یہ ترتیب نزولی ہے حضور کی دعوت و تحریک کے تقاضوں کے مطابق جبکہ جو اصل ہے لوح محفوظ میں اور کتاب مکنون میں اور عمل کتاب میں وہ ترتیب وہ ہے جس کے ساتھ کہ پھر حضور نے اس کو مرتب کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَانَهُ فَتَّبِ قُرْآنَ اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ اور قرآن کیا ہے حُدَلْ لِلنَّاسِ مَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ یہ بن کر آیا ہے لوگوں کے لیے ہدایت اب یہاں نوٹ کیجئے دورہ ایک تقابل آئے گا اسی سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا ہے قرآن کے بارے میں الْفْلَامِ مِّمْ ذَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِيمِ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے یہاں فرمایا هُدَلِّ الْنَّاسِ تمام انسانوں کے لیے تو اس میں مطابقت کیا ہے تطمیق کیسے ہوگی وہ یہ ہے کہ قرآنِ مجید اپنی جگہ پر فِي نفسِهِ عَلَا مُقَامِ ہی تمام انسانوں کے لیے عبدالآباد تک کے لیے یہ ہدایت ہے رہ دمائی ہے عوام کے لیے بھی خواس کے لیے بھی عام لوگ انپڑ جاہل ان کے لیے بھی بڑے سے بڑے حکیم اور فلسفی اور دانہ اور سائنشتان کے لیے بھی اپنے دور میں جبکہ قرآن نازل ہوا اس وقت کے عوام و خواس کے لیے بھی اس وقت بھی دنیا میں بڑے بڑے فلسفی تھے ایران میں ایران کے ایرانی قوم کی تو گھٹی میں فلسفہ اور منطق پڑی ہوئی تھی لیکن ان کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن ہی تھا عام بددوں کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن تھا پھر یہ کہ آج اس صدی کے اندر علامہ اقبال جیسے شخصیت انہیں بھی تو آخرے کار جو تسکین حاصل ہوئی ہے ان کے علم کی جو پیاس بجی ہے وہ تو قرآن سے بجی ہے انہوں نے اپنے فلسفے کے لیے بھی سورس جو ہے فلسفہ خودی کے لیے سورہ حشن کی ایک آیت کو معین کیا ہے تو اس حوالے سے یہ ہے تو اپنی جگہ حدل للناس البتہ اس سے استفادے کی شرط لازم تقوی ہے ظاہر بات ہے کہ بھیس کے آگے بین بجائے تو بھیس کو تو کوئی فائدہ نہیں ابو جہل سے قرآن ابو جہل کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا لیکن جس کے دل میں طلب ہوگی جو چاہے گا کہ ہاں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ حقائق کیا ہیں میں جاننا چاہتا ہوں سیدھا راستہ کونسا ہے جس کے اندر یہ پیاس ہے وہ اس کے لیے جو ہے فران مجید اس کے لیے ہدایت نامہ ہے وہ متقین جو ہے ان کے لیے ہے اور اس میں دیکھی اب ایک رب جڑ گیا روزے کی عبادت کی غرض معین ہوئی تھی لال لکم تتقون اور تقوی شرط ہے قرآن سے استفادے کے لیے لہذا رمضان مبارک کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اس میں روزے کی عبادت فرض کر دی گئی تاکہ یہ دونوں چیزیں جڑ جائیں روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو اور اس تقوی کی پونجی لے کر ایک انسان کھڑا ہو رات کو اور وہ قرآن مجید کی تلقی کی کوشش کرے تلقی کے معنی کیا ہے لقا ملنا ملاقات کرنا اسے سے ملاقات باب مفعلہ ہے ملاقات اور اسے تلقی تفاول کے مدل پر کوئی چیز حاصل کرنا آپ قرآن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے حصول کے لیے تقوی شرط ہے دن میں روزہ رکھئے جو بھی کوئی رمق آپ کو تقوی کی میسر آئی جو بھی کوئی آپ کو تھوڑا بہت تقوی حاصل ہوا اب اسے لے کر رات کو کھڑے ہو جائیے تاکہ وہ قرآن کی تلقی کر سکے قرآن آپ پر نازل ہو سکے مقال اقبال کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ گرہ کشاہ نہ رازی نہ صاحب ایک شاف